بسم اللہ الرحمن الرحیم اور جو آپ کے حق کے اندر بہتر ہو خدا تعالی سب کو عطا فرمائے دوستو غزاؤں کے غلط استعمال کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو میدے کے امراض کا شکار ہیں اور جب آدمی میدے کے امراض کا شکار ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا سارا کا سارا جسمانی نظام متاثر ہو جاتا ہے اور اکثر طور پر جو مردانہ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں تو وہ میدے کے مریض ضرور ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ جو مجھ سے رابطہ کرتے ہیں تو میں ان سے سب سے پہلے یہی کہتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنے میدے کا علاج کروائیں کیونکہ جب تک میدہ پراپر صحیح طریقے سے ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک آپ کا باقی جسمانی نظام صحیح طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتا پھر بہت سارے لوگ ایسے ہیں سو میں سے پچانوے فیصد لوگ ایسے ہیں جو تضابیت کے مریض ہوتے ہیں جس کو وہ حقیقی گرمی سمجھ کر تھنڈی چیزوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں جس کی وجہ سے جسم میں تضابیت اور بڑھ جاتی ہے یہ ہوتا کہ تضابیت خارج ہوتی لیکن چونکہ تھنڈی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں کسی سے مشورہ لیتے نہیں ہیں یا ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو ان کو بہت زیادہ تھنڈی چیزیں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں جس سے تضابیت عارضی طور پر ان کو سکون محسوس ہوتا ہے لیکن تضابیت دن بہ دن بڑھتی جاتی ہے جس کی وجہ سے اور زیادہ ان کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر جس موضوع پر میں آپ دوستوں سے گفتگو کرنے والا ہوں جو نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ سپرم کی کمی کا ہے مادہ منویہ جسم کے اندر پیدا نہ ہوتا ہو یا پتلاپن ہو تو اس کے لیے ایک بہترین قسم کا مغلز میں آپ دوستوں کی خدمت میں پیش کرنے والا ہوں تو جن لوگوں کے سپرم کاؤنٹ تو ٹھیک ہیں لیکن ایکٹر سپرم ان کی کمی ہے تو انشاءاللہ یہ نسخہ سپرم کی ایکٹیوٹی کو بھی بڑھائے گا اگر کاؤنٹنگ کے اندر کمی ہے تو کاؤنٹنگ بھی زیادہ کرے گا اور ساتھ میں اگر منی کا پتلاپن ہے مادہ تولید پتلا ہے تو اس کو بھی گاڑا کرے گا دو قسم کے نسخے بتانے والا ہوں جو آپ افورڈ کر سکیں ایک نسخہ مہنگا ہے جو وہ افورڈ کر سکیں وہ بنا لیں اس کا ریزلٹ انتہائی بہترین ہے اور ایک سادہ سا نسخہ ہے اور اس میں اتنے زیادہ پیسے آپ کے خرچ نہیں ہوں گے لیکن اس کا بھی ریزلٹ اچھا ہے تو دو میں سے جو آپ کو آسان لگی جو آپ افورڈ کر سکتے ہوں پھر انسار کی دکان سے بنوالی جئے گا ساری کی ساری چیزیں آپ کو بہت آسانی مل جائیں گی چیزیں خالص ہوں آلہ میار کی ہوں تازہ ہوں تو انشاءاللہ فائدہ جلدی بھی ہوگا اور بہترین ہوگا نسخہ بتانے سے پہلے سب دوستر گزارش ہے کہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر میرے دوسرے یوٹیوب چینل کا لنک موجود ہے ضرور وزٹ کیجئے گا آپ کو بہت ساری قیمتی معلومات منے گی خالص روغن بلسان خالص جنگلی شہد زعفران سلاجیت یہ دیگر عدیویات کسی بھی قسم کیا مگوانا چاہتے ہوں ہمارے ویٹس اپ پر رابطہ کر کے اس کے مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دوستو نسخہ کیا ہے کیسے بنانا ہے کیسے استعمال کرنا ہے تفصیل کے ساتھ سن لیتے ہیں جی تو دوستو نسخہ سن لیجئے نسخہ نمبر ایک سالہ مصری سالہ پنجا الائچی خرد موسلی سفید مغز اخروٹ یہ ساری چیزیں آپ نے سو سو گرام لے لینی ہیں مغز بادام مغز خیارین مغز بنولا جیا پوتا ستاور اس گندے ناغوری یہ آپ نے ساری چیزیں دو دو سو گرام لے لینی ہیں کشتہ چاندی خالص بارہ گرام کشتہ فولاد خالص بارہ گرام مصری پانچ سو گرام یہ ساری چیزوں کا آپ نے سفوف بنا لینا ہے پاورڈر بنا لینا ہے خوراک ایک چمعہ صبح اور شام نیم گرم دودھ کے ساتھ کھانے کے بعد قریباً کھانے کے آدھے گھنٹے بعد استعمال کرنی ہے نسخہ نمبر دو موسلی سفید سالم مصری سالم دانا تالمہ کھانا چھلکہ اسپاغول مغز پمبہ دانا پیس کر سفوف بنا لیں چھ ماشا یعنی چھوٹا چائے کے چمچ نیم گرم دودھ کے ساتھ صبح شام کھانے کے بعد استعمال کریں یہ دونوں نسخے اوپر والا نسخہ مہنگہ ہے نیچے والا نسخہ سستہ بھی ہے دونوں کا ریزلٹ بہت بہترین ہے یہ چیزیں آپ کو پنسار کی دکان سے بہت سانی مل جائیں گی چیزیں لے کر اور نسخہ تیار کر کے استعمال کریں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ضرور بھی ضرور فائدہ ہوگا دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسندہ ہی ہوگی پسندہ ہے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اجازت دیجئے شکریہ السلام علیکم